بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ویسے آپ اس کی کاشتیں بیج کے ذریعے کریں گے تو وہ تقریباً تین سے چار سال بعد جا کے پھالائے گا اس پر موسیقی موسیقی اگر آپ کے پاس ایلو ویرہ موجود نہ ہو تو اس کی جگہ پہ آپ شہد میں تھوڑا سا پانی ملا کے اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں روٹنگ پاوڈر استعمال کر سکتے ہیں آپ یا اگر ان سب میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو تو آپ پیاز کو درمیان میں سے کٹ کے اس کو جہاں سے آپ نے مروض کی چھال اتاری ہے وہاں اچھی طرح سے مس کر سکتے ہیں موسیقی 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 کٹنگز کو اچھی طرح سے کور کرنے کے بعد آپ نے انہیں کسی سایہ دار جگہ پہ دو ہفتوں کے لیے راکھ دینا ہے اور وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں نے سورج کی روشنی ملتی رہے لیکن دوب نہ پہنچے موسیقی موسیقی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پتے نکال لیے ہیں لیکن فی الحال آپ نے انہیں انہی برتنوں میں رکھنا ہے کیونکہ یہ اپنی جڑے نکال سکیں کیونکہ جڑے نکالنے کا عمل جو ہے وہ پتے نکالنے کے عمل سے ذرا سست ہوتا ہے تو دو ہفتوں کے بعد آپ انہیں کسی بھی جگہ پہ کسی باغ میں یا جہاں آپ لگانا چاہیں وہاں شفٹ کر سکتے ہیں موسیقی